بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی مزدار سی ریسپی جو کہ بنے گی سوجی اور انڈے سے تو سب سے پہلے باؤل میں میں نے ایڈ کی ہے ہاف کپ سوجی اور ایک انڈہ ایڈ کر دیا ہے تو ان دونوں چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں تو ان کو ہلکا سا مکس کرنے کے بعد ہم دوسری چیزیں ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے میں نے ون تھرڈ کپ چینی ایڈ کی ہے ون فورت کپ ہم آئل ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ایڈ کریں گے دودھ تو میں نے ون تھرڈ کپ ہی دودھ ایڈ کر دیا ہے اور لاسٹ میں ایڈ کریں گے وینیلا ایسینس تو اب ان ساری چیزوں کو ہم نے ہینڈ بسکر کی مدد سے مکس کرنا ہے اچھے سے تو ان ساری چیزوں کو جب ہم مکس کریں گے تو بلکل بھی سمودھ پیس نہیں بنے گی تو اس کے لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سوجی کو ہم نے پہلے ہی گرائنڈ کرنا تھا لیکن اس کو گرائنڈ نہیں کیا تو ہم نے ان ساری چیزوں کو مکس کرنے کے بعد بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لینا ہے اس لئے سوجی کو پہلے گرائنڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تو اس کو ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لئے بلینڈ کریں گے تو بہت ہی اچھی اور سمودھ پیسٹ ہماری ریڈی ہو جائے گی تو ہم نے ساری چیزوں کو بلینڈ کرنے کے بعد جو مکسر تیار کیا ہے اس کو اسی باول میں ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ نئے ناظرین سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں اور مجھے حاصلہ تو اب ہم اس مکسر میں مید آئیڈ کریں گے تو میں نے آدھا کپ مید آئیڈ کر دیا ہے اور ساتھ ہی ون ٹی سپون بیکنگ سوڈا اور کچھ میرے پاس تقریباً ون ان ہاف ٹیبل سپون مربع ہیں وہ آئیڈ کر دیں گے تو ان کو میدے کے ساتھ ہی ایسے اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ ان کے اوپر ایک ہلکی سی کوٹنگ ہو جائے تو میدہ میں نے پہلے ہی چھان لیا تھا تو اس لیے میدے کو ایسے ایڈ کریں گے اور مربع ہمارے پاس اوپر بچ جائیں گے تو ان کو ہم نے بعد میں ایڈ کرنا ہے تو اس طرح سے ہم مربع کے اوپر میدے کی کوٹنگ بہت ایزیلی کر سکتے ہیں میدے کی کوٹنگ بہت ضروری ہے کیونکہ جب بھی ہم کوئی چیز بیک کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر کوئی بھی ڈرائی فروٹس یا کچھ بھی ایڈ کریں تو اس کے اوپر کوٹنگ لازمی کریں اس طرح وہ جلے گی نہیں اور اس کا ٹیسٹ بھی سیم ہی رہے گا اور کلر بھی چینج نہیں ہوگا تو میدہ بھی ہم نے مکسر کے اندر ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لیا ہے اور اس کے بعد میں نے ایڈ کیا ہے تقریباً ایک چھٹکی فوڈ کلر تو فوڈ کلر آپشنل ہے اگر آپ نہ ڈالنا چاہے تو ایسے بھی ٹھیک ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے مربع جن کے اوپر ہم نے میدے کی کوٹنگ کی تھی اور اس کو بھی ہلکے ہاتھوں سے اندر اچھے سے مکس کر لیں گے تو ہم نے بہت ہی مزیدار سے کیک کے لیے ایک بہت ہی یونیک اور ڈیفرنٹ سا بیٹر تیار کر لیا ہے اور اب میں نے لیا ہے کیک پین اور اس کو آئل سے گریز کریں گے تو اچھے سے ہم نے چاروں طرف گریز کرنا ہے اور اس کے بعد اس میں میدہ ایڈ کریں گے اور ایک اچھی سی میدے کی تیار لگا دیں گے آپ اس کی جگہ پہ بٹر پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں تو کیک پین بیکنگ کے لیے تیار ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پہلے سے تیار کیا ہوا بیٹر تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بیٹر کی کونسسٹنسی سیم ہونی چاہیے تو سارا بیٹر ہم نے ایڈ کر لیا ہے تو اس کو ایک دفعہ اچھے سے سیٹ کر لیں گے تاکہ چاروں طرف سے یہ ایکول ہو جائے اور اب ہم اس کے اوپر تھوڑے ڈرائی نٹس ایڈ کر دیں گے تو میں نے باری کٹے وے بادام ایڈ کر دیا ہے آپ اپنی مرسی سے کوئی بھی نٹس ایڈ کر سکتے ہیں تو جس پین میں ہم نے کیک کو بیک کرنا ہے اس کو میں نے پانچ منٹ پہلے ہی گرم کر لیا تھا اور اب ہم اس میں کیک بیک کریں گے بلکل لو فلیم پہ تقریباً تیس سے پین تیس منٹ کے لیے تو پین تیس منٹ کے لیے کیک کو ہم نے بیک کیا ہے اور اب ہم اس کو چیک کریں گے تو یہ تقریباً کیک بلکل تیار ہو چکا ہے چھوری کے ساتھ کوئی بھی میٹیریل نہیں لگ رہا تو اس کا مطلب ہے کیک ہم نے ریڈی کر لیا ہے اور تھنڈا کرنے کے بعد میں آپ کو کٹ کر کے دکھاؤں گی کہ یہ کیک کتنا مزے دار اور سپونجی اور زبردست بن کے تیار ہوا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کیک بہت ہی سوفٹ بن کے تیار ہوا ہے اور جو ہم نے کلر ایڈ کیا تھا وہ بھی سیم ہے کلر بلکل بھی خراب نہیں ہوا تو اس طرح آپ ریڈ کلر ایڈ کر کے بھی کیک بیک کر سکتے ہیں تو ہمارا بہت ہی اچھا سا ریڈ ویلوٹ کیک بن کے تیار ہو جائے گا تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کیک بہت ہی زبردست اور سپونجی بن کے تیار ہوا ہے اس لئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور مجھے دیجئے اجازت ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ